موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازیہ زیشان پروگرام میں انیک ناجی ہیں میرے ساتھ سعید کازی ہیں اور امریکہ تیراوف کلاسٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں ناظرین ایک طرف مذاکرات اور جنگ بندی کا کھیل جاری ہے تو دوسری طرف اس کھیل کی آڑ میں سیکیارٹی فورسز اور عام عوام پر حملے بھی جاری ہیں اور ابھی تک ہم ان کاروائیوں سے ناتو کی سبق سیکھ پائے ہیں اور نہ ہی کوئی فیصلہ کر پائے ہیں کہ ہمیں آخر کیا کرنا ہے کیا جنگ بندی صرف ہمارے لیے ہی ہے کل بھی میران شاہ میں سیکیارٹی فورسز کے قافلے پر ریمورٹ کنٹرول بم حملے میں اور چیک پوس پر فائرنگ کے نتیجے میں تیرا اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں کیا اتنی قربانیوں کے بعد بھی ہمیں مذاکرات ہی کرنے ہیں اور دوسری طرف کل آرمی چیف نے وزیراعظم سے ملاقات بھی کی اور مذاکرات کی جوائندہ کی حکمت عملی اور فوری آپریشن کے معاملات بھی زیر غور لائے گئے ہیں کیا اس مسئلے کا حل آپریشن ہی رہ جاتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ساتھی ہم بات کریں گے کہ نواب شاہ میں آج سو بانے والے زلزلے سے چالیس افراد زخمی ہو گئے اور ایک شخص اس میں جامحہ ہو گیا ہے یقیناً قدرتی آفات کو روکا تو نہیں جا سکتا لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس سے نپٹا ضرور جا سکتا ہے دوہزار پان کے جو زلزلہ متاثرین ہیں یہ ابھی تک اپنے زندگیوں میں اس طرح سے دوبارہ واپس نہیں جا سکے ہیں نواب شاہ میں آنے والے زلزلے سے آج کتنا نقصان ہوا ہے کیا حکومتی نمائندہ اور امدادی کاروائیاں وہاں پر شروع ہو چکی ہیں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کے نمائندے سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور تازہ تریم صورتحال آپ تک پہنچ آئیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے مہلے کازی صاحب سے لے لیتے ہیں سب کیا بتائیں گے انیک کازی شکر ہے آپ نے کہا سلسلہ یہ ہے کہ آج میں نے ایک بڑی دلچسپ سروے ہے جو کہ بریٹش کانسل کا سروے ہے اور اس میں انہوں نے ایک جوت سے سروے کیا اور جو کازیز آف وائلنس یعنی جن چیزوں نے انہیں تشدد پر مجبور کیا وہ کیا تھی اور اس کے حیرت انگیز انیک صاحب اس کے نتائج نکلے ہیں کہ جو نیریٹیو اور جو ریٹرک ہمیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا میڈیا بتاتا ہے وہ کیا ہے اور ہماری جو یوت کازیز آف وائلنس اور اس میں جو مذہب ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے یہ حیران کن نتیجہ ہے یہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اور اگر وقت ملا تو کل جو ہم نے سٹوری کی تھی نائجیریا کے بارے میں تو اس کے فالو آپ کے طور پر ایک اور نیچے جنگ ہے جو اصل جنگ نیچے لڑی جا رہی ہے اوپر تو ہے وہ کوہرام اور جو سارا ایک اس کی درنگی اس کے سامنے ہے اس کے نیچے ہونے والی ایک میسیو درنگی ہے اور اس کے خلاف جو رییکشن اور مومنٹ چل رہی ہے اگر وقت ملا تو اس پر بات کریں انیق ایم بات کریں گے جی آج وزیراعظم کی جو ایک قومی سکیم ہے لیپ ٹاپس کی سکلڈ نوجوانوں کے لیے اس پر بات کریں گے مفسر کے اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے جو کل نہیں ہو سکی تھی ایک امریکی وہ جو اس پر بات کریں گے اور اگر جیسے ہم دونوں کے کنڈیشنل ہوتا ہے اگر وقت ملا تو ہم شفقت محمود صاحب سے بات کریں گے کہ پرسوں کی ان کی سٹریٹیجی کیا ہے ٹھیک ہے طریقے انصاب کیا کرنا جاتی ہے پرسوں اب یہ دھرنے کی جگہ جلسہ ہاں جی انہوں نے دھرنکل امران خان کا انٹروم میں بھی دیکھ رہی ہے دھرنے نہیں ہم دینے جا رہے ہیں ہم جلسہ کرنا جا رہیں گے آرمائی کو دی چاٹ میں بہرحال کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی کلاسر صاحب کے پاس جلتے ہیں جی کلاسر صاحب کیا بتائیں گے آپ کیا شیئر کریں گے آج جو آج سٹوری سے زیادہ کومنٹی میں کہوں گا جو اس پر کریں گے اس کو اب چوری کہہ رہے ہیں کہ راشد رحمان کو ملتان میں قتل کیا گیا ہے جب میں نے ڈان کو جائن کیا تھا یہ نیٹی نیٹی سکس میں اور جن لوگوں نے جو ریپورٹن سکھانے میں اور پرٹیکل جو ہیومیر رائٹس ریلیٹڈ ہمارے ساؤت یہ پنجاب میں سریکی علاقوں میں جس طرح کا ویلنس تھا اور جو موسر ایک میں سمجھتے ہو آواز تھی وہاں پر ہیومیر رائٹس کے لیے اور بڑے گریب لوگوں کے لیے مظلوم لوگوں کے لیے اقلیتوں کے لیے جو راشد رحمان کا وہاں پر کردار تھا اور جس طرح راشد رحمان نے ایک قربانی دی ہے اور جیسے انہوں نے ساؤت میں میں کہوں گا کیونکہ فیوڈلزم تھا تو اس پر کچھ بات کریں کہ راشد رحمان صاحب یہ کونٹ ہے ان کا وہاں پر ملتان یہ ساؤت اور ہمارے سریکی علاقوں میں کتنا بڑا نام تھا اور کتنی بڑی آواز تھی جس کو وہاں پر قتل کیا گیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کیا اس کے بعد بھی کوئی ملتان جو ساؤت کے علاقے جو ہیں ہمارے پنجاب میں کیا ہکویہ اور وہاں پر کوئی آواز اُٹ سکے گی تو اس پہ آج ذرا تھوڑا سا کومنٹ کریں گے ٹھیک ہے لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کل شمالی وزرستان کے ایٹر کوارٹر میران شاہم سیکیورٹی فورسز پر ریموٹ کنٹرول بام حملہ کیا گیا جنگ بندی کی مولت کیا وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے لیے لیتے ہیں ان حملوں کے بات تو لگتا ہے کہ جو جنگ بندی ہے یہ صرف حکومت کے لیے ان کے لیے نہیں بلکل جی آپ نے جو بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ کیا آپریشن ہی اس مسئلے کا حل ہے نہیں صرف آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں آپریشن یعنی جو وہ جنگ جو بیٹل فیل جو گراؤن پر لڑی جاتی ہے وہ ایک لارجر سٹریٹیجی کا ایک حصہ ہوتی ہے اس کے بعد سیاسی جماعتوں کا کردار ہوتا ہے حکومت کا کردار ہوتا ہے سوسائیٹی کا کردار ہوتا ہے میڈیا کا کردار ہوتا ہے پورے معاشرے کو ایک فوکس ہوکے ایک دوسرے کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کلنا پڑتا ہے آپ کو ایک ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اٹیک کرتے ہیں کیونکہ معاملہ ریاست کا آجاتا ہے اور تمام اختلافات ختم کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ابھی تک پیدا نہیں ہو پائی حکومت اس طرح کی واضح پوزیشن نہیں لے رہے آپریشن کے حوالے سے وہ کوئی اس کی اونرشپ اس طرح سے نہیں لے رہے ابھی تک کوئی واضح یعنی ایک جسے کہتے ہیں ڈیسیزن کہ اب یہ کرنا ہے ابھی تک نہیں آ پایا آپ دیکھئے کہ باقی جتنے ممالک ہیں اپوزیشن یعنی کوئی جنگ کا جب معاملہ کوئی آتا ہے یعنی عراق میں انہوں نے فوج بھیجی تھی برطانیہ نے تو اپوزیشن جو لیڈر ہے وہ ایک دم حکومت ایک ہو گئی اپوزیشن نے فوراً آگے کہ آتا کہ اس وقت شلڈر تو شلڈر ہم کامل کے ساتھ کھڑے کیونکہ یہاں معاملہ یہ ہے یہ ہمارے ملک کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے یہ بورڈر ہمارا ہے اور ہم ابھی تک خاموش ہیں میڈیا میں دیوائیڈ کتنا بڑا آپ دیکھ رہے ہیں مساجد میں ابھی تک جو تقریر کی جاتی ہیں خطوے ہوتے ہیں اور مزید بھی جماعتیں وہ صرف مذاکرات کی بات کرتی ہیں وہ صرف مذاکرات کی بات کرتی ہیں چلے مجھے بریک لینے دیں ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک اپ بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد مشامد ہے دہشت گردوں سے مذاکرات یا جنگ کیا وجہ ہے کہ دہشت گردوں کی بے تہاشا کاروائیوں کے باوجود ہم کوئی سبق نہیں سیکھ پائے اور کسا کوئی فیصلہ نہیں کر پائے کیا آخر ہمیں کرنا کیا ہے میری تو یہی عرض ہوتی ہے کہ جب تک آپ بیماری کو سمجھیں یہ نہیں تشخیص کیا کریں گے یہ کوئی ایسا وائرس نہیں ہے کہ جسے ایک انٹی بائٹک جیسے انک کہہ رہے تھے ایک انٹی بائٹک دے کے ہم کے اور کر لیں گے اس کی انڈرلائنگ قاضیز پہلے تو اس بلک کی ڈیوین میں ہیں جہاں جہاں سامراج بائر گیا وہ ایسی کنفلٹ چھوڑ گیا وہ آگے ہم نے ڈیویلپ کیا اس کی سوشو اکنامک اور پولٹیکل قاضیز ہیں ایک اچھا اس کے بعد ایک ایسا نظام ہم نے اوپر مسلط کر دیا کہ جس کے بعد جنسز نے غربت اور زلط انسان کے لیے پیدا کی پھر کیا ہوا کہ پھر ہم نے جا کے گس گئے افغانستان میں انٹرنیشنل اس کا حصہ بن گئے اب ہم اس کو اتنی کمپلیکیٹ کر دیا اپنی میشت کو اپنی سیاست کو اور اپنے سماج کو کہ آپ اس کی جس طرح انہیک کہہ رہے ہیں دیرا نوکویک فکسز نابو کر سکتے ہیں اب اس میں ایک ایلیمٹ اور آپ کو ڈالنا پڑے گا اگر آپ تیز معاشی ترقی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کل ہم نے وائلنس کا ذکر کیا وہاں پہ تو بنیادی کیا ہے کہ دولت کا ڈھیر ہے مادنیات ہے اوپر ایک غربت اور زلط کھیل رہی ہے اوپر جو ہے آپ لوگوں کے سٹیکس پیدا نہیں کرتے دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کا بچہ سکول جا رہا ہے آپ کا کاروبار چل رہا ہے تو آپ وائلنس نہیں کرتے یہاں کیا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ریاست کی چھتر چھائے سے باہر نکال رہے ہیں اوپر سے فنڈنگ آ رہی ہے پروکسی جنگی چل رہی ہے فنڈنگ ادھر سے چل رہی ہے بندوقیں آ رہی ہیں فنڈنگ کی آپ نے بات کی کلاسر صاحب کل آرمی چیف نے وزیراعظم صاحب سے ملاقات کی کچھ ثبوت فراہم کیے گئے اس کے لئے حکام کی جانب سے وزیراعظم کو جس میں کہا گیا کہ طالبان کو انڈین اور دیگر ممالک کی جو ایجنسیز ہیں یہ سپورٹ فراہم کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دہشت گردی کی جڑے شروع کہیں سے ہوتی ہے پھر ہم اپنے عام مذاکرات کر لیں آپریشن کر لیں اسے کیا ملنے والا ہے یہ شاجہ کو مجھے نئی بات بتائیں کہ جو ملک وزیراعظم کے نوٹس میں لائی گئی یہ تو پچھلے دس بارہ سال سے ایک ہی کہانی آپ آج یا بھی گوگل کر کے دیکھ لیں جو آرمی چیف ہوتے ہیں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کبھیر ہم کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر پائے اگر ایک ہی کہانی اس کہانی کو ختم کرنے کے لئے میں اس ہی کہ بتاتا میں اس پہ بہات ہوں یہ تو پرانی کہانی ہوگی بھارتی جنسی انو آلو ہے اسرائیل انو آلو ہے میں انو آلو ہوں آپ ہیں فلاں فلاں یہ پرانی کہانیاں ہوگی ہیں اب اس میں امپورٹن چیز جو ابھی انیک نے بات کی میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں انہوں نے کہا جی قوم ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہے یہ کنسنسس نہیں ہو سکتا اور بلکل یہی بھی ہمارے ہاں آپ دیکھنے پچھلے دس سال سے یہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آج تک مجھے یہ بات سمجھنے یہ جس عراق بار کا بھی ہم ریفرنس دے رہے تھے اس میں دوہزار تین میں جب انہوں نے جا کے عراق پہ حملہ کرنے کی کوشش کی یا حملہ کیا بعد میں انہوں نے آپ کو یاد ہو کہ یورپینز نے ملین مارچ کیا تھا لندن کے سڑکوں پہ دس لاکھ بندہ بہر نکلا تھا اور یہ انہوں نے پریس کیا تھا اپنی حکومتوں کو کہ مت کریں آپ نے اخوانستان پہ اٹائک کر لیا ہے چلے اس کی آپ کا جو بھی جسٹیفیکیشن تھی عراق میں مات جائیں یہ ویپنز اور موس اتنی بڑی بات لیں جس کو نیگوشیشن کے ذریعے یا دباؤ کے ذریعے وہاں سے نہیں لے سکتے آپ حملہ مات کریں دس لاکھ بندہ وہاں پہ آیا تھا اور ہر سال آتا رہا ہے یہ پچھلے ایک دو سال پہلے تک اس کے باوجود بھی برٹین کی حکومت نے جا کے ان پہ اٹائک کیا اس سے کیا ثابت ہوا کہ بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی عوام اگر ڈیویڈڈ ہیں آپ کے کھڑا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مات جائیں کیونکہ انسان مارے جائیں گے اس میں فلان ہو جائے گا کیولٹیز ہوں گی حکومتوں کو اسٹیبرشمنٹ کو بعض دفعہ اپنے ملکوں کے گریٹر انٹرسٹ دیکھنے پڑتے ہیں انہیں عوام کو نہیں دیکھنا پڑتا اور بدقسمتی سے جو آپ کا سوال اس کا جواب یہی ہے کہ پاکستانی رولنگ لیٹ ہو آپ کی پارلیمنٹ ہو آپ کا ہمارا یہ میڈیا ہو ہماری اسٹیبرشمنٹ ہو یہ عوام کو دیکھ رہے ہیں پیچھے دس سال سے عوام کنسنسس کرے گی تو ہم جائیں گے دنیا میں جنگیاں ایسا نہیں لی جاتی آپ نٹھارا کرو لوگوں سے کنسنسس کرانے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا آپ بیٹھیں اپنا سوچیں کہ ملک کی کیا انٹرسٹن چاہے انپاپلور فیصلے ہیں عوام کے چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں جو بھیجے وے نمائندے ہیں کلاسر صاحب وہ عوام کہی تو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ اگر میں نے آپ اسی یہ مثال دیا تاکہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھے دس لاکھ بندہ ہر سال وہاں پہ آکر پروٹیسٹ کرتا رہا ہے وہاں پہ ملین مارچ کے نام پہ انہوں نے نہیں مانی انہوں نے کہا آپ آئے پروٹیسٹ کریں آپ کو جمہوری آکھیں آپ یہاں پہ آئیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن فیصلے کرنا ہے یہ لیڈرسٹری کا طرح میں ہمیں پتہ ہے کلاسر صاحب یہاں کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے ہمیں پتہ کتا کلابی کی ماذا کلاسر صاحب میں وضاحت کر دوں دیوائیٹڈ ہے نا وہ بات علیقی ٹھیک ہے دیوائیٹڈ اوپینین ہے آپ کی ساری ہے کلاسر صاحب اور ہم ان کو بیت رہے ہیں کہ پہلے کنسل پیدا کر لیں نہیں نہیں میں گزارش کر رہا ہوں جو میں نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی برطانیہ کی مثال جب میں نے دی تو میں نے یہ کہا اپوزیشن اور گورنمنٹ وہ ایک ہو گئے جب ان کے جب گئے ہیں اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا کہ ہم اس سے اگری نہیں کرتے لیکن چکے ہر بوائز ہر نو اندی بیٹل فیلڈ تو وی آر سٹینڈنگ ویڈ دی گورنمنٹ شولڈر ٹو شولڈر میں نے یہ کہا نہیں لیکن اس میں لوگوں میں ڈیوائیٹ تھا اچھا دوسری بات جو یہاں پہ میں گزارش کر رہا ہوں جو یعنی آپ کلاسر صاحب آپ کو یعنی ہمارے ہمارے مسائل کیا ہے جب میں کہتا ہوں ڈیویژن ہے ابو حمزہ فنسبری پارک موسک کا امام تھا وہ آپ کو یاد ہوگا جس کا ہاتھ وہ ابھی آج کل یوئیس میں وہ ٹرائل کورٹ اس کا چل رہا ہے بے شمار دشتگردی کے اس پر الزمات ہیں القادہ کے ساتھ اسوسییشن ہے یمن میں اس نے ٹورسٹ کو اس نے اغباد کیا قتل کے الزام ہیں مجھے آج تک نہیں پتا تھا کہ ابو حمزہ جو یہ ہیٹ پریچر ہے ایجپشن مصری لندن میں پولٹیکل اسالیم پہ بیٹھا تھا پیسے بھی ان سے لیتا تھا گالیا بھی ان کو نگالتا تھا مجھے میں حیران رہ گیا مجھے پہلی دفعہ پتا چلایا کہ اس کا جو ہاتھ جو اس کا جو ضائع ہوا تھا بلاس میں وہ کس شہر میں ڈیوائز ٹیسٹ کرتے ہوئا کلاسرہ صاحب آپ حیران ہو جائیں گے نائنٹی تھری میں صاحب یہ جب ہم بات کرتے ہیں یورپ کی تو یورپ نے ایک ناجائز جہریت کی تھی مل کے افغانستان پہ وہ ایک اور ملک تھا جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا اپنا ملک ہے اس جنگ کو ہم لے آئے ہیں پہلے ہم دوسے جا کے افغانستان میں اب اس جنگ کو اپنے گھار اسلام آباد تک لے آئے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ نازک یہ زیادہ نازک معاملہ ہے اور اس کے لیے ریاست کے اندر جان پیدا تب ہوگی یہ ان تمام کرمینل مجھے ذرا ایک منٹ دے گا کہ جب تک آپ اپنے اندر طاقت پیدا نہیں کرتے اور جب تک آپ اپنی عوام کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے عوام کو کیسے شامل کریں ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلان کر دیں آپ صبح ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں نو ان کے رائٹس کا کیا آپ بجٹ دیکھیں آپ ہر بجٹ میں ہر ٹیکس جو ہے اس پہ عوام کو کچلتے ہیں تو وہ آپ سے ریاست سے دور نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اور یہ ایلیمیٹ مضبوط ہوں گے اور لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان میں جی طالبان کے وقت میں بڑا انصاف ہمیں ملتا تھا ابھی یہ جو سارا یہ جو نیریٹیو ہے کہ کیسے ختم ہوگی کہ آپ جس وقت تک ان معاشی سٹرکچرز کو ڈسمنٹل نہیں کرتے جو انٹی عوام ہیں اور عوام کو کچل رہے ہیں آپ اس کا کوئی لانگ ٹرم سلوشن نہیں لے سکتے خلاسہ صاحب کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ مذہبی جماعتیں حکومت کو پریشرائز کرتی ہیں ان کا بڑا رول ہے کہ وہ حکومت کو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرنے دے پا رہی ہیں کیا آخر جنگ کی گئے مذاکرات کیے جائے ہمیشہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے ایک ہی بیان آتا ہے کہ حکومت امن عمل کو آگے بڑھائے حکومت امن عمل کو آگے بڑھائے جبکہ دہشت گردوں کی جانب سے کوئی حملے آتے ہیں ان کی مذہبت نہیں کی جاتی شاہدی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے آپ نے پچاس ہزار اپنے شہری مروا لی ہیں ابھی تک ہم بیعث کر رہے ہیں کہ آپ کے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں یا آپ نے ان کے ساتھ جا کے لڑائی کرنے ہیں پچاس ہزار بندہ اتنے ہمارے بندے جو ہیں یہ ہمارا نیرےٹیو ہے یہ ہماری اسٹیبیشمنٹ کا ہے ہماری پولیٹیکل فورسس کا ہے ہمارے میڈیا کا ہے ہماری عوام کا ہے کہ جو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے پچاس ہزار بندہ مروانے کے بعد بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خطرہ بھارت سے ہے آپ کو آپ انٹرنل لیے جنرل کیانی صاحب نے ایک دفعہ اچھی بات کی تھی ویش کے اس کو لے کہ ہماری اسٹیبیشمنٹ آگے چلتی انہوں نے کہا تھا کہ ہماری انٹرنل تھریٹس ہیں وہ ایکسٹرنل تھریٹس سے بہت بھی یہ بڑھ گئی ہیں مطلب ان کا یہ تھا کہ ہمارے اب یہ بھارت سے اتنا خطرہ نہیں رہا جتنا انٹرنل جو یہ بیننس ہو رہا ہے گروپ سے ان سے خطرہ ہے یہ لاسلی میں اس کو جو اپنا آرگومنٹ سامب کروں گا یہ قیادت اس قابل نہیں ہے میں سب کی بات کروں میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا مجودہ حکومت کی یہ کیپوپل نہیں ہے یہ فیصلے کر سکیں اور پرٹیکرلی یہ انپاپلر فیصلے کریں اور وہ فیصلے کریں جو اس ملک اور ریاست کے گریٹر انٹرسٹ میں یہ لوگوں کو دیکھ کے یہ میڈیا کو دیکھ کے یہ پولٹیکل پارٹیز کو دیکھ کے یہ چھوٹے موٹے ان کو گروپس کے دیکھ کے یہ فیصلے نہیں کر سکتے اور آپ کی ریاست میں فوجی شہید ہوتے رہیں گے لوگ آپ کے اسی طرح مرتے رہیں گے کیونکہ آپ میں دسیئن کرنے کی اور انپاپلر فیصلے پر کھڑے ہونے کی میرا کی حالہ آپ نے کیپیسٹری نہیں ہے اور اسی طرح سفر کرتے رہیں گے آگے بڑھتے ہیں نواب شاہ میں آج صبح صویرے زلزل آیا بدین میں بھی زلزل آیا زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور کہا جا رہے کہ امارتیں گر گئیں چھتے لوگوں کی گر گئی لوگوں کے گھر گئے گر گئے اس کی جو شدت ہی پانچ ریکارڈ کی گئی ہے اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے امدادی کاروائی وہاں پر کیا ہے کہا جا رہے کہ دلے بھر کے سکولز بند کر دئیے گئے ہیں ہمارے رمائندی عبدالخالق ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتی عبدالخالق اس وقت صورتحال کیا ہے نواب شاہ میں کتنے لوگ اس وقت زخمی ہیں کتنے گھر گرے کتنا نقصان ہوا وہاں پر جی شازیہ پہلے تو اللہ صالح کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نواب شاہ کی تاریخ کا یہ بترین زلزلہ تھا اور اللہ صالح کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ عبدی وقت ہے کہ سمجھ جاؤ اور میرے بتائے برستہ دیو آپ یہ بتائیے کہ وہاں نقصان کیا ہوا کتنے گھر گرے اور جو لوگ زخمی ہیں ان کی ٹیک کیر ہو رہی ہے یا وہ اپنے اللہ کی حاصل پر بھی بیٹھے ہیں جی جی ان کی ٹیک کیر ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے سباہ وزیر زیادہ صلح لنجار ہیں شوشل ہیں وہ ان کی امرنسی میں پورے زلے بھر میں امرنسی نافذ کردی گئی ہے پچاس کے قریب زخمی ہے جو بات زخمی جعلت نادو گتا جاتی ہے لیکن داب تو وہ طلب کرنے گئے گئے ان کی ٹیک کیر ہو رہی ہے دو افراد دو حلاق پر بچک سامنے آئی ہے پچاس سالہ لخمیر ہیں اور ایک امرنسی اس کا لقصان کتنا ہوئے ہیں کتے گھروں کو لقصان ہوئے ہیں کتے گھروں کو لقصان ہوئے ہیں اے تقریباً کچھے ہر ہیں ان کی تعداد ابھی تک صحیح طرح محلوم نہیں ہے کہ جنلے کا دین ہے شہر بند ہوتا ہے اب شہر کھلنے کا آغاز ہو گیا حضور جو مکام گرے ہوئے ہم گن میں ہی سکتے ان کو ٹھیک کیسے کریں گے پلائے ہیں وہاں پہ وہی بتا رہا رہا ہوں کہ زنے بھر میں سرنے جاری ہے اور مکام گیا بے سر کچھے مکام گر چکے ہیں جس میں سرنے جاری ہے کہاں کوئن کی زنے جے دیگہ ہے اورس کا کروائے جاری ہے کہ کون سے مکام گر پھر کہ کون سے بیٹنگیاں ماشاءاللہ یہ سلسلہ یہ ہے کے ابھی ہم نے گنے ہی نہیں اور وہاں کوئی نہیں گنے جا جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ابھی شادیہ اس وقت ہم نے یہ جب اوپن کیا کہ دو آزار پانچ کے لوگ آج بھی ویل چیر سے بیٹھے ہوئے مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور میری بات ہو رہی تھی میر جو ہمارے بیورو چیف ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں کنسٹرکشن ہوئی یا نہیں ہوئی ایرہ میں کلاسرہ صاحب کی سٹوریاں کر کر کہ ہم مر گئے کہ ایرہ میں کتنی خوفناک کرپشن ہوئی تو ایک وہی بات یہاں ہمیشہ نظر آتی ہے کلاسرہ صاحب جو گارڈ میڈ کلمٹی ہے اس کو ہم مین میڈ کلمٹی بنا کے اس کے نقصان کو تین بنا کر دیتے ہیں کیا کہیں گے صاحب میں تھوڑا سا پہلے تو آپ سے ذرا معذرت کے ساتھ میرا کہلہ کہ وہاں پہ کتنی دکانیں گی رہی ہیں کتنے گھر گی رہی ہیں یہ تو سب سے پہلے تو رسکیو کرنا ہوتے ہیں ابھی ہی اتنا ٹائم نہیں ہوا آپ کی جو مین پریاریٹی ہوتے ہیں اس کو پہلے لوگوں کو رسکیو کرنا ہے میں تو نمائیتے سے پوچھ رہا تھا کیونکہ یہ ان کی لائف رسکیو کی ٹیم کے میمبر نہیں ہیں ان سے ہم نے خبر لینی ہے کہ حضور والا سوال کتنا ہوا میں سمجھتا ہوں اس وقت سٹیج ہے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اب لوگوں کو رسکیو کریں یا لوگوں کو رہیبلیٹی کریں یہ بات میں آئے گا ایک چیز مجھے جو اس میں یہ میرا خیال ہے اس پر نمائیتے سے پوچھنی چیز آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پر یہ پروغام بھی کیا تھا کہ نواب شاہ میں ایک بچوں کی وین کا ایکسیڈنٹ ہوئا تھا جس میں بائیس سے زیادہ بچے بچارے مارے گئے تھے اور وہاں نواب شاہ میں ہسپتال نہیں تھا اور یہ صدر زداری صاحب کا گھر ہے وہاں پہ ایک ہسپتال نہیں تھا جہاں پہ بچوں کو امرجنسی میں لے کے جاتے جس سے بہت سارے اموات ہوئے تھیں ان کو نواب شاہ سے ہیدر آباد لے گئے ہیدر آباد سے وہ پھر لے کے گئے تھے کراچی یہ حالت ہے آپ کی انٹیر سندھ کی جو بیٹھ کے بڑے نارے لگاتے ہیں اور بچارے ان سندھوں سے بوٹ لے کے آتے ہیں کہ نواب شاہ جو پریزیڈنٹ کا گھر ہے وہاں پہ اتنا ایک اچھا ہسپیٹل بھی نہیں ابھی بھی آپ دیکھیں گے ابھی بھی کسی کو بھیجے نمیندو کو درہا کیمرہ لے کے بھیجے آپ وہاں پہ حالت دیکھ لیجے گا اس ہسپتال کی دیکھے گا وہاں پہ عملے کی دیکھے گا اور ڈاکٹرز کی دیکھ لیجے گا یہ سیدھ کا ہشہ رہا ہے یہ سیدھ کا ہشہ رہا ہے وہاں پہ کچھا ہسپیٹل میں ہیں آپ کو ہیڈر آباد جانا پڑتا ہے یہ بات یہ ہے جی کہ یہ جو ہمارا ڈس کنیکٹ ہے سوشل ڈس کنیکٹ یعنی کمران اشرافیہ وہ کیوں ہے وہ اس لی ہے کہ وہ کمفرٹ میں ہے ان کو وہی لوگ کے ہاں ان کو وہ ووٹ مل رہے ہیں ان کو ووٹ مل رہے ہیں ان کی بیبسی ہے اور کس کو دیں لیکن یہ جو ہے نا آپ کے یہ جو غربت کے سمندر میں جیسے کا عیسہ بکس تا کرتے ہیں غربت کے اور یہ جہالت کے اور اندھیروں میں خوشحالی کے چھوٹے چھوٹے جزیرے جو ہے ہی ہمیشہ آباد نہیں رہ سکتے یہ جس اندرالہ بڑے گا یہ سب اس میں بہ جائیں گے تاریخ میں اس طرح کی واقعات سے بھری پڑی ہے لیکن یہ جو اور آج بھی سند میں جا کر آپ کسی سے پوچھیں وہ پھر بھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیں گے بیسے اون دی ادرہنڈی ہے کہ ان لوگوں کا خلوص یہ کتنے پر مطلب ہے کہ ان کی آپ کرٹسائز کرنے کے بجائے ہیں بیسے مطلب سے دیکھیں بیسے مطلب سے دیکھیں یہ ان کا رائیٹ ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے یہ کتنے معصوم لوگ ہیں کتنے معصوم لوگ ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق دیں گے آپ ناظر لگائیں کہ اس غربت کے باوجود وہ ان کو ووٹ دیں گے ہیں وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اس لئے بھی غریبوں کو تھوڑا سا اوپر نہیں لانا چاہتی کہ اگر یہ غریب جو ہیں یہ لوہر کلاس یا لوہر میڈل سے میڈل کلاس میں آگے تو اس کو ووٹ دینا بند کر دیں گے تو یہ بھی پیپلز پارٹی بھی تنقید ہوتی رہی ہے کہ یہ غریب جو ہے اس کو غریب بھی رہنے دے تاکہ ہمیں ووٹ دیتا رہے ہمیں ووٹ دیتا رہے صحیح بات ہے اویرنیس نہیں آنی چاہیے یہ لوگوں کیسے نا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ تو کہتے ہیں غریبوں کو سونے تو دیں کام اس کام مجھے بریک لینے دیں آجنے پروگرام میں وقت تک بریک آپ بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹیک او بریک بریک کے بعد خوش آمدید جی کا اس اب کیا سروے آئے بریٹش کانسل کا آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جو نیریکٹیو زندگی میں ہمارے ہاں چل رہی ہے ایون میڈیا پر مگر یہ بریٹش کانسل نے ایک سروے کیا ہے کہ اس نے جو یوت ہے وائلنس کی وجہ جو ایسی یوت جو وائلنس کا شکار رہی ہے یا اس کو اس نے پارٹی سپیٹ کیا ہے یہ باون سو لوگوں سے کے ساتھ انہوں نے یہ سروے کیا اور اس سروے میں جو فائنڈیں گئی ہیں اس میں دو قسم کا سروے تھا ایک تو انہوں نے یوت سے یہ پوچھا کہ آپ اپنے اداروں پر کتنا اعتماد ہے اور دوسرا انہوں نے پوچھا کہ وجوہات کیا ہیں وائلنس کی تو حیرت انگیز طور پر بیالیس پرسنڈ لوگ نوجوانوں نے کہا کہ ان کو وائلنس میں جس چیز نے مجبور کیا وہ غربت تھی اس کے بعد فیملی آنر یہ بھی ہمارے ایکس اس میں سترہ فیصد لوگ تھے اور انیمپلائیمنٹ کی وجہ سے جن لوگوں نے اب وائلنس پر مجبور ہوئے وہ بارہ پر سٹھتے اور اب اچھا لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ صرف پانچ فیصد نوجوانوں نے کہا کہ کسی سیاسی نظریہ یا کسی مذہبی نظریہ کی وجہ سے انہوں نے وائلنس میں ایون بورڈم کی وجہ سے یعنی بورڈم کو دور کرنے کے لیے جو وائلنس پر نمبر آئے وہ آٹھ تھے وہ مذہب سے بنیاد پر ہونے والی وائلنس سے بورڈم کی وجہ سے ہونے والی وائلنس زیادہ تھی دوسرا انہوں نے پوچھا ان سے کہ جناب آپ یہ پتہ ہیں کہ گورنمنٹ پر آپ کا کتنا اعتماد ہے اکتر فیصد نے کہا ہمیں گورنمنٹ پر بلکل اعتماد نہیں ہے انہتر فیصد نے پارٹیز کو کہا کہ ہمیں پارٹیز پر اعتماد نہیں ہے چیون پی فیصد نے کہا کہ ہمیں پولیس پر بلکل اعتماد نہیں ہے اور پروینچل گورنمنٹ پہ پچاس فیصد لوگوں نے اعتماد کا ظاہر کیا جبکہ جوڈیشری کو سب سے زیادہ ہونے اور تیرہ فیصد جوت سے کہتی تھی شادیہ کہ ہمیں پولیس سے کسی مدد کی امید ہے اب اگر آپ اس نیریٹیف کو انٹرنیشنل نیریٹیف سے بلائیں اور اس جوت کا یہ سرویہ یہ بھی بریٹش کاؤنسل نے کیا ہے تو بیاسی فیصد پلس بارہ فیصد لوگ کہہ رہے ہیں غربت اور انیمپلائیمنٹ نے ہمیں اس پہ مجبور کیا کچھ اس پہ کومنٹ کریں گے آگے بڑھیں وفاکی حکومت نے بھی لیپ ٹاپ سکیم یہ شروع کیا پنجاب حکومت کے بعد ظاہر ہے کہ یہ پہلے سے ناؤنسل سکیم ہے اس میں کوئی نئی بات مطلب اس میں یہ چالیس ہزار ایک لیپ ٹاپ کی کاؤسٹ ہے ایک لاکھ جو سٹوڈنٹس ہیں ٹیلنٹڈ ان میں یہ باتے جائیں گے چار عرب رکھا گیا اچھا یہ اونٹ کے موں میں زیرہ ہے یعنی یہ بات کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت کم تعداد ہے اگر ضرورت کو دیکھا جائے لیکن میں اس کو اس لئے کر رہا ہوں کہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف کے کہنے پہ ہائر جو کمپنی ہے اس نے پلانٹ اس کا پاکستان میں لگانے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد یہ لیپ ٹاپ کم از کم دس ہزار لیپ ٹاپ ایسی ہوں گے جو اس سال کے آخر تک ان پر میڈن پاکستانی ہے پاکستان میں وہ بنیں گے تو اس کا سب سے اچھا ہی ہے میرے خیال ہے کہ اس طرف زیادہ آگے چلتے ہیں جو گزارش میں نے کی تھی یہ جو امریکی ایف بی آئی ایجنٹ ہے اچھا اس میں آپ نے دیکھ اس میں اگر انیک میں تھوڑا سا اگر انیک لیپ ٹاپ پہ جی جی کیا سرٹا لیپ ٹاپ پہ صرف چار عرب روپے کی ایمانٹ نہیں ہے میرے پاس منٹس ہیں اس میٹنگ کے جو عساق دار صاحب نے کی تھی جس میں ٹوٹل ایمانٹ رکھی گئے ٹوئنٹی فائیو بلیاں روپیز رکھی گئے صرف اس سال کے الوکیشن چار عرب ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے ٹوئنٹی فائیو بلیاں روپیز لگانا ہے ذرا یہ ذہن میں رکھئے گا ٹوئنٹی فائیو بلیاں کتنے سالوں کا لگانا ہے میرے پاس جو آفشنل داکومنٹ میرے سامنے پڑھا ہو دیکھ رہا ہوں اس کو اس پہ چار عرب لکھا ہے میرے خیال یہ ایک سال کا ہوگا ساری اس سال کے الوکیشن میں ایک سال کے الوکیشن چار عرب میں ٹوٹل ان کی بتا رہا ہوں جو ٹوٹل الوکیشن کی گئے وہ ٹوئنٹی فائیو بلیاں روپیز کی ہے ٹوئنٹی فائیو بلیاں روپیز کے انہوں نے لائپ ٹاپ دینے وہاں پہ ان کو لڑکوں کو دینے یا بچوں کو دینے اس کے کیا فائدہ نقصانات ہیں یہ لمبی کہانی ہے یہ تو آپ ہمارے اور اقومب کے امیجنیشن پر چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان کے بارے میں گوگل نے بھی کہا ہے کچھ انہوں نے کہا سب سے زیادہ پرونوگرافی کی جو ہے ہمارے ہاں یہ ہوتی ہیں چیزیں یہ بھی انہیں کی طرف سے آیا ہے پاکستان دنیا میں ریٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں سروے اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو سب سے زیادہ ہمارا گوگل کیا گیا فلمیں دیکھیں گئی ہیں یہ دو مختلف بات ہیں کلاسہ صاحب یہ دو مختلف باتیں ہیں وہ اب دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کا استعمال کرنا یہ آپ کے اوپر ہے یعنی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی اس کا استعمال جو کرنا ہے وہ آپ کی نہیں آپ یہ جو ہے آپ اسے بہت زیادہ کہہ رہے ہیں میں اسے بہت کام کہہ رہا ہوں ہمارے دیکھنے کا فرق ہے میں تو کہہ رہا ہوں یہ اوٹ کے موہ میں زیرہ ہے آپ یہ جو کہہ یعنی جتنی دورا جانے لوگ آپ کے نظر جیسے ملک میں ہیں باری 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 اب اس میں ہم ملس کے رہ جائیں گے میرا خیال اس کو ہم کسی اور پروگرام دن کے لیے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں مہر پاس جو کہ وقت کام ہے میں یہ سمریکی ایف بی آئی ایجنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں جیل کوکس جیل جیل کوکس کی آپ یہ دیکھئے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کا لیول آف کمفرٹ دیکھیں کہ یہ اپنے پاس ایمنیشن لے کر کراچی ائرپورٹ پہ جاتا ہے اسلام آباد کی فلائٹ بورڈ ہونے کے لیے پکڑا جاتا ہے اس کا اتمنان دیکھیں وہ پکڑا جاتا ہے اس کی تھانے میں یعنی اس کی خاطر ہوتی ہے ابھی کا سامنے آتا ہے اور اس کے بعد دس لاکھ روپے کا مچل کا جمع ہوتا وہ رہا ہو گیا امریکیوس کو ساتھ لے گئے پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ یو ایس مشن کے لیگل اتاشی کے ساتھ روٹین ورک کر رہا ہے روٹین ورک نہیں پولیس کو ٹویننگ دے نہیں آیا تھا پہلے یہ نہیں نہیں لیگل اتاشی کے ساتھ پہ روٹین ورک کر رہا ہے وہ پولیس ٹریننگ جو ہے اس کے پکڑنے کے بعد اب سندھ حکومت نے پولیس امریکی حکومت نے سندھ پولیس کو تربیت کے کورسز تے وہ موطل بھی کر دی یہ سزا بھی دے دی گئی ہے سندھ پولیس کو کہ آپ کی حمد کی اپنا صبح سمجھتے ہیں حضور نہیں سمجھتے ہیں اپنا صبح سمجھتے ہیں تو یہ نہ چاہتے ہیں نہیں well set well set لیکن یہاں انتا آدمی پبلکلی بندے مارتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے وہ تھا کے لے بھرے وہ دے دیا توان کو کر دیا اس کو دوسرا ریمن ڈیویس کہہ سکتے ہیں ریمن ڈیویس کے ساتھ اگر اس وقت ہم نے وہ دکھایا ہوتا ہم نے اگر وہ دکھایا تو یہ ہمت میں ہوتی اور اس کا لیول آف کمفرٹ آپ دیکھیں اور وہ پھر درست ثابت ہوئے پھر ان کا بندہ چھوٹا ہے اور سزا بھی انہوں نے سندھ پولیس کو دے دی ہے کہ انہوں نے موطل کر دیا تو کیوں کی اچھا ہم اب یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ قوموں کا کردار ہے وہ ان واقعات سے سامنے آتا ہے اور باقی دنیا بھی پھر اس طرح کی ذات مجھے بریک لینے ناظرین پروگرام بریک کے بعد خوش آمدیت ہیومن رائٹس لیڈر راشد رحمان کا قتل اور ظلم کے خلاف اٹھنے والی جو آواز اس کو بند کر دیا گیا ایسے کسی بھی واقعہ کا کبھی بھی کوئی قاتل منظر عام پر نہیں لائے جا سکا دو چار دن آواز اٹھے گی اس کے بعد سب بھول جائیں گے کیا انصاف مل سکے گا اس کے اہل خانہ کو اس کے لواحقین کو یہ کہ آپ نے ٹھیک کہا یہ کبھی نہیں ملا گیا انصاف اور جن لوگوں نے ان کو یہ مروائیا ہے وہ سب کو پتا ہے رپورٹ بھی ہوا ہے اور وکیلوں کے سامنے ان کو دھنکی دی گئے تھی اور بقیدہ خبرات میں بھی آئے راشد رحمان کے بارے میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو کیس جہاں پر فائٹ کر رہے ہیں یہ توہین رسالت کا ایک ملزم تھا یہ لیکشور تھے بیزر جی موسٹی کے کوئی بھی کیس ان کا لینے کے تیار نہیں تھا ایک سال سے تو مارچ میں راشد رحمان کو یہ اپروچ کیا تھا ان کی فیملی نے راشد رحمان کیونکہ ہیمیر رائٹس کے بہت بڑے ایکٹیوز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہر بندے کو اپنے دفاع کا یا وکیل کا حق ہے اور اگر سزا دینی ہے اور اس نے اگر توہین رسالت کی ہے تو یہ عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے وہاں پہ اپنے آرگومنٹ سے ہر کسی کے جو اس کے خلاف آنا چاہتے ہیں وہ آئیں گے وہ ان کو ڈیفینڈ کریں گے تو یہ وہ ان کا میرا خیال جرم تھا اور یہ جرم ان کا پرانا نہیں تھا جو بھی ان کے دو سے پرچکرالی میرا ان کے ساتھ ایک بڑا ایک قریبی ان کے ایک تعلق رائے نائیٹی سکس میں جب میں نے ملتان سے جنرلزم شروع کیا تھا تو راشد رحمان سے بڑا کچھ میں نے سیکھا اور پرچکرالی جو میں نے ان کو ہیمن رائیٹس کے لئے کام کرتے دیکھا میں ذاتی طور پر اگر میں نے کچھ ہیمن رائیٹس کے ریلیٹڈ سٹوریز کی ہیں کچھ میں نے انویسٹیگیشنز کی ہیں یا کچھ سامنے میں چیزیں لاتا رہا ہوں چلڈر آف لیسر گارڈ کی تو جو میری گرومنگ تھی میری ٹریننگ تھی اس کے پیچھے انسپریشن تھی تو وہ راشد رحمان تھے اور یہ ملتان کیونکہ سہود پنجاب ہے یا ہمارے سریکی لوگوں میں فیوڈالیزم سٹرانگ تھا وہاں پہ اچھا مذہبی ملیٹنسی وہاں پہ بہت زیادہ تھی اس کے پاس سیکٹیرائزم زیادہ تھا اقلیتوں پہ یہ سب سے زیادہ ظلمونی لوگوں میں ہوتے رہیں اور آپ کو جاتا مسجدوں کو امام بارگوں کو بموں سے اڑھایا جاتا تھا امین اقلیتوں پہ کرسچن کی بہت ساری بستیوں کو وہاں بھی جلایا گیا تھا شامتین اگر بغیرہ میں اگر کوئی ویس تھی وہاں پہ غریبوں کے لیے بھٹا مزدوروں کے لیے یا کچھ عورتوں کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہے جن کا کوئی وکیل نہیں ہے راشرمان وہ انسان تھا جو اپنی جیب سے پیسے لگاتے تھے اور میں ذاتی طور پر اگر کسی وکیل کو میں نے دیکھا ہے ہو سکتے اور بھی بہت سارے ہوں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے وقالت انصاف دلوانے کے لیے کی تھی اور پورفل لوگوں کو انہوں نے چیک کرنے کے لیے کی تھی اور غریبوں کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہونے کے لیے وقالت شروع کی تھی وہ راشرمان تھے اور اپنی جیب سے کرایا دینا لوگوں کو خیال کرنا ان کو عدالتوں میں لے کے جانا رہا کروانا زمانتے کروانا اور پرچیپوری جو میں کہوں گا چلڈن آف لیسر گرڈ بھٹا مزدوروں کے لیے بڑا کام کیا عورتوں کا میں ذاتی طور پر میں وٹنیسوں کے بہت سارے کیسے سے جو لے کے جاتے تھے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ملتان ساؤت یا ہمارے سریکی علاقوں کے لیے ایک بڑی پورفل آواز تھی یہ اور انتہائی شریف اور بہادر انسان تھے جترہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کے مارے جانے سے ان کے قتل سے ساؤت کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے میں آپ کو کالب میں دیکھ رہی تھی راشد رہمان کو توہین رسالت کے ملزم کا وکیل بننے کی سزا دی گئی ہے اچھا کلاس صاحب ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ بہیمانہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ وائلنٹ لے کسی انسان کی زندگی جو ہے چھین لی جائے لیکن اس میں سے ہم کچھ اسواق بھی اگر اخذ کر لیں تو زیادہ میننگفل اور یہ بات تھی کہ آپ کیے بہت بڑا نام تھا اور بڑے آپ جیسے ناموار لوگوں کو بھی انہوں نے جو ہے آپ کی تخلیق میں ان کا حصہ تھا لیکن اگزسٹنگ پولٹیکل اکنامک اور لیگل سٹرکچرز میں جب تک ہم ہیومن رائٹس مانگتے رہیں گے ان سے تو یہ ہمارے بندے بھی ماریں گے یہ ہمیں رائٹس بھی نہیں دیں گے یہ ہمیں رائٹس دنائے کرتے رہیں گے بیسک ایک ایسی تحریک کی ضرورت ہے جو لیگسلیچن کرے ان رائٹس کے حق میں مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ ابھی تک غربت کو ڈینائل آف رائٹن نہیں سمجھا جاتا بہرحال یہ ایک بہت بڑا نام تھا میں اس پہ گزارش کروں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا دہشتگردی کے خلاف جنگ یہ ہے وہ بڑا وہ بڑا وہ آسپیکٹ کہ یہ جنگ ہمیں صرف ایک طرف نہیں لڑنی یہ جنگ آپ کے جنگ کہاں کہاں لڑنی کی ضرورت ہے ایک تو یہ اور دوسرا میں کریکشن کر دوں پروگرام کلوزز کہ جو اپنا کلاسرہ صاحب نے کہا یہ لیپ ٹاپ کے سکم پلی افیشل ڈاکمنٹ میرے سامنے ہے یہ سال 2013 اور 2014 مالی سال اچھا یہ وہ کلی رہ گئی تھا مالی سال 2013 اور 2014 جو جون میں اگلے مہینے ختم ہوئی اچھا یہ اس کی چارہ عرب کی پی اچھا ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کلاسرہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہے اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں میں اس پر لاسلی کہوں گا جو راشد کے ریمان کا نقصان ہے اور ان کے یہ بھتیجے تھے یہ ریمان صاحب کے یہ پورے ساؤت کا میں سمجھتا ہوں ہمارے ملتان کے علاقوں کا اور فیوڈلیزم کے ہاتھوں جو لوگ وہاں کرش ہوتے تھے وہاں پر ظلم زیادتیں ہوتی تھی اقلیت ہوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور میں دیکھ رہا تھا ریپورٹنگ دیرا ملتان کے ہر بندے کو یہ دکھ فیل ہوا ہوگا کہ راشد ریمان جیسا ایک بندہ گارڈ تھا وہ پروٹیکشن تھی بہت سارے لوگوں کے لئے پٹیکورلی میں کہوں گا ویلنس اگیسٹ یہ وومن کے خلاف ان کا بہت بڑا کام تھا اور جو مظلوم عورتیں پکڑی جاتی تھیں کسی کو سڑک سے پکڑ لیا کسی کو جیل ڈال گیا وہ وہد آدمی تھا جا کے جن کی زمانتے بھی کراتا تھا جیب سے پیسے بھی لگاتا تھا ان کو ریہیبلیٹیشن کے لئے کام کرتا تھا حسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی ایک یتیم تھے ان کے والے صاحب بھٹو صاحب کے دور میں ویتنام میں جا کے سفیر لگے تھے ان کے نام اشواق احمد خان تھا اپنی ایک بیوہ ماں کے بھی یہ اکیلے وہ تھے ان کو یہ ان کے بریڈ ارنر تھے اب ان کی بیوہ ہیں ایک بہن ان کی بیوہ ہوئی ہے ان کے تمام بچوں کی کفالت خود کر رہے تھے ہم سو جہاں پہ یہ مہت سمجھ جو سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے ملتان سہود جیسریکی باہت کو نقصان ہوا ہے ان کی فیملی بھی سب سے زیادہ سفر کرے گی یہ ہوتھ کے جو مجھے لگتا ہے کہ ایک تھوڑا سا ذاتی طور پر دوکھ ہے کہ سہودھ میں اس طرح کی آواز آپ کو پھر کبھی نہیں سننے کے ملے گی جس آواز کو راج شرمان کے شکل میں آئے انہوں نے خموش کیا وہاں پہ مارے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک تو میں امارہ نہیں سب سے پہلے آپ بینہ ملی کی سیاست میں آنے پر کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ میں ضرور سننا چاہوں گی کلاسہ صاحب کو سیاست میں آنا چاہتی ہیں اور یقیناً یہ بڑی اچھی بات اور یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے یہ سوال جو ہماری تابندہ اور ایک درخشان مستقبل ہے اسے جڑا ہوا سوال ہے تو کلاسہ صاحب ان کی بیسی بڑی حاصلات ہیں اس ملک میں ملک کے باہر بھی انہوں نے بہت کچھ کیا تو اگر وہ آتی ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کے آنے سے بڑا ایک خواش غلطی کی اپنے ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں خواش غلطی لیکن میں اس موقع کا باہدہ خواش غلطی کی کلاسہ صاحب ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مری رات کو ملاقات ہوئی جواد احمد ہمارے بھائی بھی ہیں اور سنگر پاپ سنگر بھی ہیں اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ بھی ہیں ایک انہوں نے بزاعت کرنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی پارٹی لانچ نہیں کی انہوں کی ایک مومنٹ ہے برابری کے نام سے وہ ایک مومنٹ ہے ایک تحریک ہے جو کہ ان کی اپنا ایک فیلی سے پلیٹ فارم تھا تو اس کو غلط لیا گیا تو ہم نے کہا بھئی چونکہ آپ ہمارے دوست ہیں اور ایک سیلیبریٹی بھی ہیں تو ہم آپ کی بات آگے پچھا جاتے ہیں جی وینا ملک پر آپ بات کرتے ہیں وہ فاش غلط ہے ایک تو یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ یعنی ویسے بہت ان کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو وہ مطلب ہے پہلی بڑا مالا سر فخر سے بلند کی انہوں نے ملک کے بارے تو یہاں کم از کم دیکھیں میری بات سنیں آپ وہ کپڑے پہنتی ہیں آپ وہ کپڑے پہنتی ہیں دیکھیں یہ آپ کو میری بات سنیں میرے کشیاسر صاحب صبح کب بھولا شام کو گھر لوٹے تو اسے بھولا تو نہیں کہتے بھولا نہیں کہتے میرا اس پہ اس پہ میرا ڈیفرینٹ اس پہ ٹیک ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ملک کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسی داتی رہتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ پاکستان میں اگر نوجوان نسل میں اسے میں ایکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو نئی نسل ہمارے سامنے اگر کسی کو میں ٹیلنٹڈ ایکٹرز سے سمجھتا ہوں وہ وینا ملک ہے اور ہمارے دنیا چینل پہ جتنا خصورت پرگرام میں سمجھتا ہوں وینا ملک نے کیا اور جس طرح تھے پرگرام کیے تھے اور جس طرح انٹرٹین کیا انہوں نے پاکستانی آڈیونس کو ہو سکتے آپ انہیں یہ لگتا ہوں میں نے ہالی بود کی فلموں میں کام کر لیا میں نے فلان کر لیا میں ٹی وی پر کام نہیں کروں میری ریکویسٹ ہوگی کہ وینا ملک کو دوبارہ اپنا ٹی وی کے آکے شوز کرنے چاہیے اور بڑے خصورت ایکٹرین کرتی ہیں وہ اور بڑے خصورت طریقے سننے لوگوں پر آکے یہاں پر پرگرام کیا تھے ٹی وی ایکٹنگ حتم کرنے کا تو اعلان نہیں انہوں نے کیا میری آپ سے ایک گزارش ہے میری آپ سے ایک گزارش ہے سیاست نسلوں کی تقدیر بدلنے کا پیشہ تھا یہ پیغمبروں کا پیشہ تھا لیا ہے ایون انڈیا کی سیاست دیکھیں سارے ایکٹر وہاں پہ گزے ہوئے اور مودی جیسا آدمی جو ہے اب پرائم منسٹر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے ممکنہ بانی جائے تو سیاست کا کون بحال کرے گا وقار اس کا جو رشتہ تھا نسلوں کی تقدیریں بدلنے سے ملکوں کی تقدیریں بدلنے سے اب ہم نے سمجھ دیا ہے کہ ایک ادارے میں ایک جگہ ہم سیلیبرٹی بن گئے ہیں اب اس سے بڑا سیلیبرٹی بننا ہے یا سے زیادہ کہ یہ ایکسیس ہوتی ہے چلیہ ہمیں ان کو مسٹرش تو نہیں کرنا چاہیے آپ کازی صاحب تھی کہہ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں وہ وینہ ملک کا جو خدا نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیلنٹیڈ ایکٹرس پاکستان کی ایک بیسٹ بان ان کا دوبارہ آپ نے اس کی طرف آنچ پرچکلے ان کو ٹی وی شوز جو مزایاں شوز کرتے تھیں اس ملکوں کو اس ملکوں کو مزایاں کی ضرورت ہے کلاسر صاحب کو میں یاد دلا دوں کہ ان کی جو کنٹروورسی ہے وہ ان کی اداکاری کی وجہ سے وہ انڈیا میں جو انہوں نے ایک program کیا انہوں نے اس لباس میں جو یہاں آئی ایس آئی لکھوایا ان کی کنٹروورسی وہاں سے شروع ہوئی اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے وہاں جا کے مطلب جو وہ کنٹروورسی ان کی اداکاری پہ ان کی اداکاری نہیں تھی اور میں سے بھی اس ملک کی مثالی سیاست میں مزید کیا وہ اڈیشن کرنا چاہتی نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی ہر بڑا آدمی جو نو نو کا پبلک سیلیبریٹی بنے گا اس کے ساتھ کنٹروورسی جائیں گے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں آتی ہمارے کنٹروورسی کی نویت کیا ہے بھائی صاحب کنٹروورسی کی نویت کیا ہے مطلب میں کلاسر صاحب اگر ایک کنٹروورسی آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ پہ کوئی آپ کے نظریاتی خلاف ہو سکتا ہے بھائی صاحب کنٹروورسی کی وجہ کیا ہے وہ گھٹیا تھی وہ گھٹیا تھی وہ بھائی صاحب کنٹروورسی وہ گھٹیا تھی بہت گھٹیا تھی لیکن اب یہ اس کو مصاب سون لیں نا سر میں کہنا امریکن پریزیڈنٹ سے کچھ زیادہ پاورفول کوئی تو وہ نہیں سمجھا جاتا نا یہاں پہ آپ اس کی کنٹروورسی دیکھ لیں کسی اللہ والا کی تھی نیچر کی تھی اس نے کنٹروورسی کی اپنی اپنی نیچر دیکھیں بہت گھٹیا تھی لیکن یہ بھائی صاحب کنٹروورسی تھی یہ دو غلط بسارے you can't compare apple with an orange سر بل کلنٹن کی جو تھی وہ ذاتی اس کی سیکٹری کا معاملہ تھا انہوں نے جا کے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کو جن میں رکھے ہیں انہوں نے جو نام یہاں لکھوایا بل کلنٹن نے کوئی آپ کبھی یعنی ایک بھارت کے ساتھ کلنٹ آج کو کبھی آپ کے میں دوستی کے حق نہیں ہوں لیکن میں میں دوستی کے حق نہیں ہوں لیکن یہ ہے میرے خیال میں آپ اپنے ہی دوروں کو جا کے وہ پار کریں میں ذرا لائیف شو میں جو انہوں نے چلیں اس پہ اترادات مجھے ذرا اقوام متحدہ کی طرح انٹروین کرنے دیں آپ کے مابین اچھا بعد یہ ٹھیک دونوں آپ دونوں بات چھیک کر رہے ہیں اور پھر آپ پوچھیں گے اگر دونوں ٹھیک کر رہے ہیں تو غلط رہے ہیں تو پھر بیک ہوگا کہ آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے ہیں مسئلہ صرف اتنے اکلاس رہ صاحب کہ یہ ایک پیشہ تھا جس میں آنے کا صرف دو رستے رہ گئے ہیں کہ آپ کے پاس شورت ہو اور پیسہ ہو اور آپ سیاست میں گھوش آئیں جیسے یہ کوئی بڑا غیر آم کام اگر آپ کے پاس اگر نجائد پیسے کا ڈیر ہے تو صویرے آپ ٹکٹ لیں پہلے پارٹی کو پیسے دیں اگر آپ اچھے رہا ٹی وی پہ آتا رہا ہے کچھ عرصہ تو جا کے آپ بی جے پی سے ٹکٹ لے لیں یہ سب کچھ اس لیے ہوگا ہے کہ سیاست نے عوام کے رائٹ سے مو موڑ کے دولت تیش اور بدنوانی کی طرف کر لیا یہ مو موڑ نہ پڑے گا شیف رشید کی فاج شیف رشید کا کچھ پیسے دیں دوسری بات یہ کہ ذاتی طور پر کازی صاحب سب سے زیادہ گناہگار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس پورے ملک میں سب سے زیادہ ذاتی طور پر سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں مجھے کیا حقہ میں کسی کو یہ بات کروں کسی پر انگلوں ٹھائیں لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سیاست میں آنے کی بات کرتے ہیں جو آپ نے بات کی ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ